ہم ہوں گے کامیاب ایک دن تو ہو من میں ہے بشواس پورا ہے بشواس ہم ہوں گے کامیاب ایک دن بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے پندرہ جون دو ہزار دس شام کے ساڑھے آٹھ بجے اور بنا تھا ایک ریکارڈ لمکہ بک آف ریکارڈ انویر نے بنایا تھا تیس گھنٹے یعنی کہ محض نو برس کا تھا انویر جب یہ ریکارڈ اس نے بنایا تھا تو سیدھے آپ کو ملواتے ہیں اس چیمپئن سے انویر سب سے پہلے ہم سن رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ یہ کر رہے تھے سکیٹنگ تیس گھنٹے کی لگاتا ہے تب آپ بکھار میں بھی تھے آپ کو بہت ساری پریشانیاں تھی کیسے کیا تھی اس گھنٹے پورا سکول کی سپورٹ سے فیملی سپورٹ سے سر درشن گھلوٹ نے میں ہیلپ کری انہوں نے کوئی بیلنس ڈائیٹ پہ گئے سے سائی چیزیں یہ سب پروائیڈ کرا چارٹ دیا اور پھر اس سے ریکارڈ بنانے سے پہلے میں کوئی ٹرین بھی کرا چیچی گھنٹے میں کرتا تھا اس کے بعد بریک لیتا تھا محنت کری میں نے محنت کری بیٹا لیکن جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنا بڑا ایک ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں تھٹی آر آپ کو کرنا ہے تو ایک دماغ میں در تھا کہ کہیں میں نہ کر پا ہوں کہیں درشن سر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں ممی ناراض نہ ہو جائیں کچھ ایسا ڈر تھا ڈر تو بہت تھا کیونکہ بیل گاؤں میں سنائیں کہ بارش ہوتی رہتی ہے بار ٹائم ہمیں کو لگا ہوئی تھا کہ بارش میں سکیٹنگ بہت مشکل ہے سکیٹس کے ربوں کے ہوتے ہیں ٹائز آفے فیسلتی بھی ہیں اس لئے تھوڑا مشکل تو لگا تھا اور تھند وغیرہ اتنا سب ہوتے ہیں بلکل ساتھ ساتھ انویر جس طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو تو کرا اور اس کے بعد ایک ریکارڈ بھی بنایا لیکن اس کی پریکٹس آپ نے بہت پہلے سے شروع کر دی ہوگی سالوں آپ نے محنت کی ہوگی تو کیسے منج کرتے تھے ٹائم کو سکول میں بھی پڑھنا ہے اور ریکارڈ کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہے کوچ ساپ کے پاس بھی جانا ہے ان سے بھی سیکھنا ہے تو کیسے منج کرتے تھے پورا کا پورا میں صبح سکس کلوک یا فائیو تھرٹی اٹھ جاتا تھا پھر اپنے جوگنگ کے لیے جاتا تھا پھر میں سکس تھرٹی سکول میں جا کے سکیٹنگ کی ٹریننگ کرتا تھا اگر میں کوئی سپورٹ چی ہوتا تھا چاہے رات کے باہ آگا جاؤں اور میں اپنے سر کو فون کا پوچھا تو سر ہمیشہ ریڈی تھے میں ہیلپ کرنے کے لیے سر کبھی گصہ ہوئے تھے کبھی سکیٹنگ میں گلتی کی تو سر تو گصہ ہوئے نہیں اور نے یہ ضرور بولا کہ اب تمہیں اس میں محنت کرو اگر کچھ گلتی ہوتی تو سر اس میں ہی زیادہ محنت کرواتے تھے اگر ہم بات کر رہے ہیں انویر آپ سکوٹیس سکول میں پڑھتے ہیں اور اس وقت آپ کے چیئرمن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کارتکی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایمیشہ نیوز میں تینکیو جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے وکی جی بتائیے بلکل بلکل کارتکی جی ہم آپ کے سکول کے بچے کے ساتھ بیٹھے ہیں انویر کے ساتھ اور شاید میں کہوں گا کہ آپ کا سکول تو ہے ہی فیمس آپ کے اس بچے نے اور زیادہ فیمس کر دیا ہے اتنی ترقی اتنا نام کیا ہے لمکا بک تک میں نام ہے اور ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں ابھی ہم اپنے درچکوں کو بھی دکھائیں گے اتنے سارے میڈلز اتنے سارے سرٹیفیکٹ ہم تو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے بہت گرب ہے اس بچے پہ کیونکہ نہ کہ صرف یہ سپورٹس فیلڈ اس ارینہ میں اور لمکا بک میں نام آیا ہے ایک بہت ہی اچھا اور لائک بچہ ہے بہت بہت انڈیورنس ہے اس میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت باقی بچوں کو بھی بہت پروت سہان دے گا بلکل کارتیکہ جی اگر ہم بات کریں ایسے کہتے ہیں کہ چیمپئن بننا بہت مشکل ہوتا ہے اور جب کوئی چیمپئن بن کے نکلتا ہے تو سب کو اس کی مدد کرنی چاہی کیونکہ دیش کے لیے چیمپئن بننایا ہے اور دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے سکیٹنگ میں اتنے سارے میڈل اتنے سارے اوارڈ لیمکا بک میں نام گیارہ سال کا محضہ اور نو سال کے ان میں ریکارڈ درج کر آیا تھا کارتیکہ جی کبھی بات کی راجس سرکاروں کی طرف سے کی کچھ خاص مدد کی جائے نوویر کی اور آپ کی طرف سے کیا کیا سوئی دہائی دی جانے ہے اس کو دیکھیں میں میں ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ ایک لائک بچہ جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تو پروتساہن دینا چاہیے اس کو فسیلیٹی دینی چاہیے اس کو ایکوپنٹ دینا چاہیے اس کو اچھی ڈائیٹ دینی چاہیے تو سکول کی طرف سے ہم نے اس کو ایک اچھے کوچ دیئے ہیں ایکوپنٹ دیا ہے اس کے لیے اس نے بولا بارش ڈھوپ میں سکیٹنگ کے لیے تکلیف ہوتی تھی جب ایک اپنے آپ کو پرپیر کرنا پڑتا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ ان کنڈیشنز میں اپنے آپ کو تیار کروائیے سپیشل ڈائیٹ دی جاتی ہے پر ان سب سے زیادہ جو ضروری ہے کہ بچے کو ایک ہاتھ پگڑ کے اس کو مورل سپورٹ دینا اور اس کا پرسان کرتا رہنا جب اس نے یہ جب ریکارڈ بنایا تھا اگر آپ کو پتا ہو اس کو اس کو بکھار تھا ہائی فیور تھا پر یہ بچہ اتنا انڈیورنس کے ساتھ لڑتا رہا میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے دیش کا ایک جوان ہے یہ ہمارے دیش کے لیے ایک 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 ایگزیمپل ہے سو مجھے رکھتا ہے راجعہ سرکار اور دیش کی طرف سے ایسے بچے کو آپرچولٹی دینی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کمپیٹیشنز میں جائیں انتر آشترے کمپیٹیشنز میں جائیں تاکہ ان کو ایک تو ایکسپوزر ملے اور کارتکی جی کارتکی جی بلکل ہم بھی آپ کی ہی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑھاوا ملنا چاہیے ایسے بچے کو تاکہ ان دیش کے لیے اور نام روشن کر سکے تو کیا اس کے لیے کبھی اسکول کی طرف سے راجعہ سرکار سے یا کیندر سرکار سے یا لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس بچے کو بڑھاوا دینا چاہیے آپ کو کوئی پوزیٹیو سائن ملا آپ کی طرف سے نہیں جی ہاں سٹیٹ کی طرف سے بہت پوزیٹیو سائن ہے حریانہ سٹیٹ کی طرف سے سپیشلی بہت ہی پوزیٹیو سائن ملا ان فیکٹ جب اس کو یہ جیت کے آیا تھا یہی نہیں اس سے پہلے بھی انترارشتے میڈل بہت جیت کے آیا ہے تو اس کو فلیسیٹیٹ کیا گیا تھا ہمارے آنریبل چیف منیسٹر صاحب نے خود اس کو آپ نے ہاتھا سے میڈل دیئے تھے سٹیٹ لیول پہ ہے پر مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اگر پرائیویٹ کامپنیز ہیں جس کو اس چیزوں کے لیے ٹکٹ لگتی ہیں ٹریننگ لگتی ہیں آنے جانے کا خرچہ لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے سوسائیٹی کو بھی ایسا سوشل رسپانسیمیٹی آگے بڑھ کے آنا چاہیے اور ایسے چیمپینز کو آگے بھیجنا چاہیے اور اپرچنیٹی دینی چاہیے بلکل بہت بہت شکریہ کارتکے جی اور ہم امید کرتے ہیں آپ آگے بھی ایسے ہی انوویر کی مدد کرتے رہیں گے انوویر کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور آپ کا بھی سیوگ ملتا رہے گا انوویر کو کیونکہ انوویر کہنا کہیں اپنے گروہ کے آشیرواد سے آج یہاں تک پہنچا ہے اور آگے بھی دعای سے ہی بڑھتا رہے گا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے کارتکے جی تو بہرحال سیدھے چلتے ہیں کوچ صاحب کے پاس کوچ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک خوشی جو ہوتی ہے جیسے ایک ماتا پتا کے چہرے پر خوشی آتی ہے سینہ گر سے چوڑا ہو جاتا ہے جب ان کا بچہ کچھ کر کے آتا ہے ایسی ایک کوچ ایک گرو کے اندر اس کے چہرے پر رونانک آتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اس کا شش ہے جسے انہوں نے سکھایا تھا وہ آج اتنی ترقی پا گیا تو ایک خوشی آلاغی ہوتی ہے تو درشن جی کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ انویر کو دیکھتے ہیں انویر کے میڈلز کو دیکھتے ہیں اس کے جو سنٹیفیکٹ سے انہیں دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں سر مجھے لگتا ہے اس بات کو ویقت کرنے کے لئے میرے پاس شبد بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جو اپلبدی انویر نے حاصل کی ہے یہ اپنے آپ میں کوئی چھوٹی اپلبدی نہیں ہے اس اپلبدی کے پیچھے اس کی جو محنت ہے اس کی جو لگن ہے اسی لگن نے ہم لوگوں کو بھی پریدت کیا کہ ہم آگے آکے اور سپورٹ کریں اور ریزلٹ سامنے ہیں اور اس ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے لیکن کبھی درشن جی لگا ہے ایسا کی بڑے آپ ایرٹیٹ ہو گئے ہوں یار کیسے اس پچھے کو میں کیسے کروں گا وہ کھا رہے ہیں جب آپ کو پتہ لگا ہوگا جب انسکیٹنگ کے لئے جا رہا تھا کہ اس کو اتنا تیز فیور ہے کیا یہ کر پائے گا کیا خاص آپ ایسا کر رہے تھے سر انویر کے جو ٹریننگ شیڈیول تھا انویر کے جو انڈیورنس جو لیول اس کا پریپیر کیا گیا تھا وہ اسی حساب سے کیا گیا تھا اور ہمیں پورا وشواستہ کہ اگر تھوڑا بہت کچھ پرابلم بھی ہوئی تو انویر اس چیز کو پار کر لے گا یہ چھوٹی موٹی بادائیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تیز گھنٹے کے لئے ضرور سکیٹنگ انویر کر رہا تھا لیکن تیز گھنٹے تک درشان سنگھ بھی ایک کھیل میں موجود تھے اور کھیل ہی رہے تھے اندر سے ان کی گھبرہات ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی کیوں انویر جب سکیٹنگ کر رہا تھا درشان جی تو وہی ستتھی آپ کی بھی تیز گھنٹے تک بلکل پلک نہیں جا پک رہی تھی سر گھبرات محسوس ہونی تو جائز بات ہے کیونکہ اپنا بچہ ایک ایسے پلیٹ فورم پر پر فورم کر رہا ہے جس اگر وہ اس بادہ کو پار کر لیتا ہے تو جس لیول پر اس کا سممان ہوگا جہاں وہ پہنچے گا جو وہ خیاتی پرابت کرے گا اس کے لئے کہنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے شبدوں میں تو ہاں سانسیں تو رکی ہوئی تھی لیکن ہمیں وشواس بھی تھا کہ انویر یہ پتا کا فیرہ کے ہی آئے گا بلکل انویر کو دیکھتے ہوئے جو آپ لگاتار جس طرح سکرہ لیم کا بک کا نام ہوا اب آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ موال ریکارڈ کے لئے گنیس بک میں نام درج کرانے کا آپ کا اگلا مقصاد ہوگا تو کچھ خاص تیاریاں کی جارہی ہیں آپ کے طرف سے سر ابھی انویر کا ٹریننگ سیجول تیار کیا جا رہا ہے ابھی اس کی جو انڈیورنس اور اس کے بیلنسنگ اور مومنٹس کے اوپر ابھی اور ورکاوٹ کیا جا رہا ہے ٹریننگ سیجن کو بڑھایا جائے گا اس کے ایج کے حساب سے اس کی ڈیٹی ریکوارمنٹس کو دیکھتے ہوئے سارے چارٹ تیار کیے جائیں گے اور اس کے اکورڈنگ فیڈب نکس تیاریاں اس کی سٹارٹ ہو جائیں گے بلکل واپس آئیں گے درشن جی آپ کے پاس انویر سے بھی بات کرتے رہیں گے لیکن میں یہاں درشکوں سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں کچھ دکھانا چاہوں گا پہلے درشکوں کو یہ میڈلز یہ اتنے میڈلز ہیں جنہیں شاید گنتی بھی نہ کی جا سکے اتنی گنتی جتنی شاید انویر کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کتنے گولڈ میڈل کتنے سلور میڈل اور کتنے براؤنس میڈل جیتے ہیں لیکن ان میڈلوں کا بوجھ کہیں کہ آج بھی انویر کے پاس ہے سکول ساتھ کڑا ہے پریوار ساتھ کڑا ہے لیکن انویر آج بھی سکیٹنگ پر اکیلا نظر آتا ہے بات کریں گے ایک چھوٹے سے فریک کے بعد کیوں اب تک جاگ نہیں پائیے سرکار کیوں ایک وبرتے ہوئے کھلاڑی کو اور مدد نہیں دی جا رہی ہے کیوں سے آگے بڑھانے کے لیے کچھ اور سو ادھائیں نہیں دی جا رہی ہے ایک چھوٹے سے فریک کے بعد